یا حسرتم علی العباد یا حسرتم علی العباد ما یعجیہم یا رسول اللہ کیعلم بھی يستہزئون وائے حسرت بندوں پر ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس سے ٹھٹھا کرنے لگتے ہیں حضب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین خاکسار ڈاکٹر محمد یا حیہ ایک دفعہ پھر فیضان ختم انبوت گروپ کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین اکرام جیسا کہ آپ کے عیل میں ہوگا ہم نے گزشتہ دنوں یہ ایک جو مولوی ہے وہ بشر شاہ اس کی ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس کتاب اسلامی قربانی کے اوپر کیونکہ یہ مولوی یہ مولوی اور اس کے چیلے چانٹے یہ اس کتاب کو جماعت احمدیہ مسلمہ کی کتاب بنا کر جھوٹے طور پر پیش کرتے تھے اور اس کتاب کے ایک صفحہ کے اوپر درج شدہ عبارت کے بارے میں جناب پوسٹیں اور جو مولویوں کا کام ہوتا ہے جھوٹے طور پر جناب یہ پوسٹیں بنا کے ادھر ادھر اور ناصر اس کو پھیلاتے تھے بلکہ گفتگو میں جب بھی یہ ہارتے تھے کسی بھی احمدی کے ساتھ کسی بھی احمدی مناظر کے ساتھ کسی بھی احمدی دوست کے ساتھ تو یہ ان کا آخری حربے کے طور پر یہ اس کتاب کو استعمال کرتے تھے اسلامی قربانی اس کے صفحہ نمبر بارہ کی بارت کو اور جناب رجولیت کی رٹ لگانا شروع ہو جاتے تھے نظرین ہم نے اپنی اسی ویڈیو میں آپ کو دو مثالیں دی تھی اسی سلسلے میں ایک تو ہم نے مولوی زیارسول عزد کیا یہ آپ کو سنوایا تھا کہ جب وہ ایک احمدی نے احمدیت زندہ بات کا نعرہ لگایا تو اس کے جواب میں مولوی زیارسول نے یہ دیکھیں یہ کیا نعرہ لگایا تھا میں صرف دکھانا آپ کو یہ جاتا ہوں کہ یہ کتاب ان مولویوں کے لیے کتنی زیادہ احمیت کی حامل کتاب بن گئی تھی اور یہ کس طرح سے اس کو جماعت احمدیہ کے خلاف استعمال کر رہے تھے رجولیت زندہ بات رجولیت زندہ بات ناظرین اکرام اسی ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ جو ان کا جو بہت بڑا مولوی ہے مبشر شاہ اس کے بارے میں بھی ایک حقیقت بتلائی تھی وہ میں آپ کو تھوڑی سی سنوا دوں کیونکہ اس کا آج کے مناظرے کے ساتھ بھی تعلق ہے جو مناظرہ میں آپ کو سنوانے جا رہا ہوں والا ان کو پیش کیا گیا ہے اسلامی قربانی قاضی یارمہ مدلکت ہے کہ جیسا کہ حضرت مسیح مہود نے اپنے ایک موقع پر اپنی آلتی یہ ظاہر فرمائی کشف کی آلت آپ پر تاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں اور یہ لاش نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے جی نظرین جیسا کہ ہم نے آپ کو ابھی سنوایا کہ یہ جناب یہ ان جنسی مریض مولویوں کا من پسند موضوع ہے نظرین اکرام آج ہم جس دلچسپ مناظرے کی رداد آپ کو سنانے جا رہے ہیں اس کا اگرچہ جیسا کہ میں نے دشتہ مناظرہ میں بھی آپ کو بتلایا تھا جو میرا مبشر شاہ کے ساتھ ہوا تھا کہ میں فطرتی طور پر میری عادت نہیں ہے کہ اس طرح کے ٹاپکس کو ڈسکس کروں لیکن مجبوری یہ ہے کہ یہ مولوی چونکہ خود ذہنی اور جنسی مریض ہیں اس لیے جانبوز کر ایسے ٹاپکس ایسے موضوعات باقی منکرین اور مشتشرکین کی طرح ہیں اپنے یہ جن کے بڑے بابے تھے مشتشرکین اور منکرین انہی کی طرح جس طرح وہ میرے پیارے نبی عزو صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی بکواس یاد کرتے ہیں یہ مشتشرکین اور منکرین ان کے بھائی مولوی جو ہیں یہ حضرت مرزا صاحب کے بارے میں جانبوز کر ایسے جھوٹ بکتے ہیں اور تحریروں کو توڑتے اور مروڑتے ہیں تباہر ناظرین بعض افعہ مجھے اس طرح کا مناظرہ مجبورن کرنا پڑ جاتا ہے اور ہوا یہ کہ اسی موضوع کے اوپر یہ جب مولوی مبشر کے ساتھ میرا مناظرہ ہوا اس کے فوراً بعد ہی یہ اس یہ مولوی ہے ایک ابو مشتبہ جس کے ساتھ یہ مناظرہ جو آج کا ہوا ہے میں آپ کو سنانے لگا ہوں اس کی رداد اس مولوی نے اپنے گروپ یہ جو ردے قادیہ نیت مناظرہ گروپ بڑھ مارنی شروع کر دی اپنے گروپ میں کہ جناب وہ ہو میرے ساتھ آکے گروپ میرے ساتھ آکے جناب اس اسی کتاب کی اوپر مناظرہ کر لو خاکسار نے اس کے ساتھ مناظرہ ایک کیا گزشتہ ہفتہ لیکن یہ مولوی جناب اس کے بعد جان بودھ کے اپنے گروپ میں یہ کہنا شروع گیا کہ مناظرے کے بارے میں ابھی جناب ابھی مکمل نہیں ہوا تھا میں دوبارہ کرنا جاتا ہوں تو خاکسار کو جب پتا چلا تو میں نے اس کے ان باکس میں اور اس گروپ میں بھی یہ لکھا کہ ابو مشتبہ صاحب میں نے سنا ہے کہ آپ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ میں نے ان کو لکھا اس کے جواب میں انہوں نے جناب یہ آڈیو بھیجی یہ ذرا سنیں جی تمام مجاہدین ختمین عبود کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ڈاکٹر یاہیہ قادین صاحب آپ تو بیچ رجیت کے بھاگے تھے اب لگتا ہے کہ آپ کو پھر شوک ہو رہا ہے رجیت کرانے کا تو جناب میں ابھی کچھ دیر میں آپ سے عرد قادین مناظرہ گروپ میں گفتگو کرتا ہوں ابھی کچھ دیر میں میں گفتگو کرتا ہوں آپ سے بہرحال اس کے جناب اس کے بعد یہ راشت صاحب جناب انہوں نے یہ آڈیو بھیجی یہ سنیں جی جناب ڈاکٹر یاہیہ قادری مربی صاحب یہ جو قاضی یار محمد نے جو عبارت لکھی ہے اس میں اللہ رب العزت کی شان میں سریح گساخی ہو رہی ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مرد بنا اور مرزا قادینی عورت بنا اور پھر نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ نے مرزا قادینی کے ساتھ رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا ٹھیک ہے تو یہ توہین جو کی ہے اگر قاضی یار محمد نے اپنی طرف سے کی ہے تو پھر اس پر تم بھی لانت دالو میں بھی لانت دالتا ہوں ٹھیک ہے میں تو پہلی لانت دارا ہوں قاضی یار محمد پہ اور اگر یہ عبارت اور یہ کشف بیس سال پہلے دس سال پہلے مرزا قادینی نے قاضی یار محمد کے سامنے پیش کیا تو پھر مرزا قادینی پہ بھی لانت دالو اور قاضی یار محمد پہ بھی لانت دالو اب میری آڈی اور سے سننا پھر جواب دینا جی ناظرین تو ان کی آڈیو میں مجھے بھی اندازہ تھا کہ جانبوز کے اب اسلامی قربانی کتاب اسی کتاب سے جس کو بڑا یہ ادھر ادھر پھرانتے رہے جس کو جناب بہت ادھر ادھر پیش کرتے رہے اس سے اب یہ دوڑنے کے چکر میں یہ بندہ تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی جناب تمام عراقین گروپ کی خدمت میں محبت بھرا السلام علیکم ورحمت اللہ جاسک میں نے کہا ہے جناب ابو مشتبہ صاحب گرچہ آپ کو جیسا کہ پتا ہے کہ موضوع جو ہے ہمارا یہ جو قاضی یار محمد کی کتاب ہے اسلامی قربانی اس کتاب سے متعلق ہماری ایک دفعہ گفتگو ہو چکی ہے اور جناب موضوع ہمارا کافیت تک مکمل ہو چکا ہے بار بار اپنے گروپ میں یہ اظہار کرتے رہے اور میرے پرسنل میں بھی آپ نے کچھ باتیں لکھی کہ گویا آپ میرا انتظار کر رہے ہیں جناب اور اس طرح کا تأثیر دیا کہ گویا یہ موضوع ابھی جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا چونکہ اگرچہ غلط بات ہے لیکن چونکہ آپ کی خواہش ہے تو چلیں جناب ہم دوبارہ گفتگو جو ہے وہ آپ سے کر لیتے ہیں ہمارا کہہ جاتا ہے اس انسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کہا تھا کہ میں آپ کو اس بات کو اپریشیئر کرتا ہوں کہ آپ واقعی قاضی یار محمد کی کتاب اسلامی قربانی کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں آپ نے مولوی مبشر کی طرح یہ دو نمبریہ نہیں کی کم از کم کہ آپ کہیں کہ قاضی یار محمد اور میاں یار محمد اور جناب مولوی یار محمد ایک ہی آدمی ہے تو یہ آپ کا مزکم مان گئے ہیں کہ قاضی یار محمد ایک ڈیفرنٹ شخصیت تھی اور یہی وہ شخص ہے جس نے کتاب لکھی اسلامی قربانی جس کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ احمدہ ونسلی ونسلیم علی رسولہ القریب اما بعد میں اپنے مسلمان بھائیوں کو اور عزیم مجاہدین ختم نبوت کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہتا ہوں جی جناب ڈاکٹر یحیح صاحب ابھی تو گفتگو شروع ہونی تھی اور آپ ترمیان سے بھاگے تھے جو ہماری اس کتاب پر گفتگو ہوئی تھی تو آپ نے تھوڑی سی قاضی یار محمد پر لانت کی تھی پر لانت نہیں کی تھی تو ڈاکٹر یحیح صاحب میرا سوال ہے آپ سے کہ کیا قاضی یار محمد کی کتاب اسلامی قربانی کیا آپ اپنی جماعت قادیانی کے لئے معتبر سمجھتے ہیں یا نہیں اور کیا آپ اور آپ کی جماعت قادیانی یا مرزایہ یا آپ کے نام نحاد خلیفہ مرزا مسرور کہ نزدیک قاضی یار محمد قابل حجت ہے یا نہیں یہ میرا سوال ہے اس کا جواب ذرا آڈیو میں دے دیں جی ابی مشتبہ صاحب آپ اسی گفتگو کے سلسلے میں میرا ایک سوال ہے بہت ہی بنیادی سوال اور چونکہ ہماری پیچھلی جو گفتگو ہیں اس میں میں نے آپ کو یہ ثابت بھی کر دیا تھا کہ انیس سو بیس میں جب قاضی یار محمد نے یہ کتاب اسلامی قربانی لکھی تو اس قاضی یار محمد کا جماعت احمدیہ کے دونوں گروپوں یعنی لاہوری گروپ اور جو ہمارا جماعت احمدیہ کا دیان تھی اس وقت اس کے ساتھ تعلق نہیں تھا لیکن مجھے لگتا ہے آپ اس بات کو ابھی تک آپ نے نہیں ایکسپ کیا تو میرا سوال یہ ہے کہ جناب ابو مشتبہ صاحب کیا آپ نے قاضی یار محمد کی کتاب اسلامی قربانی مکمل طور پر پڑھ لی ہے یا نہیں پڑھی جزاک اللہ جی جناب ڈاکٹر یایہ صاحب آپ زیادہ سے زیادہ ایک منٹ کی آڈیو کریں اور اس میں مختصر جواب دیں لمبا چوڑا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ میں آپ کی آڈیو سن کر پھر میں آپ کی آڈیو کا جواب دوں تو جناب میرا سوال ہے کہ کیا آپ قاضی یار محمد کی کتاب اسلامی قربانی اپنی جماعت قادیانیہ کے لیے محتبر سمجھتے ہیں یا نہیں اور کیا آپ اور آپ کی جماعت قادیانیہ مرزیہ یا آپ کے نام نہاد خلیفہ مرزیہ مسرور کے نزدیک قاضی یار محمد نے جب کتاب اسلامی قربانی لکھی انیس سو بیس میں تو قاضی یار محمد کا چونکہ جماعت احمدیہ کے دونوں گروپوں سے کوئی تعلق تھا ہی نہیں اس لیے ہم اس کتاب اسلامی قربانی کو محتبر محتبر نہیں سمجھتے جناب تو امید ہے آپ کو میری طرف سے تو آپ کے دونوں سوال کور ہو گئے اس میں ٹھیک ہے اب میرے سوال کا جواب دے کیا آپ نے کتاب اسلامی قربانی قاضی یار محمد کی وہ کتاب جس کے اوپر آپ اور مولوی مبشر شاہ اور آپ دونوں کے چیلے چانٹے پوسٹیں بناتے ادھر ادھر لگاتے ہیں کیا آپ نے وہ کتاب اسلامی قربانی جو کہ چوبیس صفے کی تقریباً کتاب ہے وہ آپ نے مکمل پڑی ہے یا نہیں پڑی جزاک اللہ اب ڈاکٹر یا یا صاحب وہ جو میں نے بات کی تھی نا پچھلے گفتگو میں وہ میں نے جانبوچ کے کی تھی صرف آپ کا علمی قابلیت دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے اور جناب آپ نے ابھی تک کلیر لی اور واسع طور پر جواب نہیں دیا ذہرہ کھل کے جواب دیں کہ کیا قاضی یار محمد کی کتاب اسلامی قربانی آپ کی جماعت قادیانیہ مرزیہ کے لیے محتبر ہے یا نہیں اور کیا قاضی یار محمد آپ کے اور آپ کی جماعت کے نزدیک اور آپ کے نام نحاد خلیفہ مرزیہ مسرور کے نزدیک قابل حجت ہے یا نہیں اس کا جواب مجھے دے دیں جناب سر کھل کے جواب دیں گبرانی کی ضرورت نہیں ہے جی ناظرین آپ دیکھیں آپ نے سن لیا ہوگا کہ میں نے یہ جواب یہاں پہ اس مولبی کو دے دی ہے یہ وہاں پہ یہاں پہ اس آوڈیو میں اپنا یہی سوال دوبارہ تہرہا رہا ہے اب ظاہر ہے اس نے یہ آوڈیو تو میری سن لی ہوگی لیکن ان لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے بات کا بتنگڑ بنانے کی جانبوز کے علو بن جانے کی یا ویسے ہی علو ہیں یہ بہرحال میں نے یہی اوپر والی آوڈیو یہ میں نے نیچے لگائی اور اس کو میں نے کہا کہ جناب میں جواب دے رہا ہوں جناب میں نے جواب دے چکا ہوں جناب مولبی ابو مشتفہ صاحب آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ قاضی یار محمد نے جب کتاب اسلامی قربانی لکھی انیس سو بیس میں تو قاضی یار محمد کا چونکہ جماعت احمدیہ کے دونوں گروپوں سے کوئی تعلق تھا ہی نہیں اس لیے ہم اس کتاب اسلامی قربانی کو معتبر نہیں سمجھتے جناب تو امید ہے آپ کو میری طرف سے تو آپ کے دونوں سوال کور ہو گئے ہیں اس میں اب میرے سوال کا جواب دے کیا آپ نے کتاب اسلامی قربانی قاضی یار محمد کی وہ کتاب جس کی اوپر آپ اور مولوی مبشر شاہ اور آپ دونوں کے چیلے چانٹے پوسٹیں بناتے ادھر ادھر لگاتے ہیں کیا آپ نے وہ کتاب اسلامی قربانی جو کہ چوبیس صفے کی تقریباً کتاب ہے وہ آپ نے مکمل پڑی ہے یا نہیں پڑی جزاک اللہ جناب ڈاکٹر یایہ صاحب میں نے اسلامی قربانی کتاب پڑی ہے اور سمجھی ہے تب ہی تو میں سوال کر رہا ہوں آپ سے جی ناظرین سنے صرف پڑی نہیں ہے کہتا ہے سمجھی بھی ہے اس نے آپ کھل کر وضاحت کریں پچھلی دفعہ آپ نے جناب تھوڑی سی لانت کی تھی قاضی یار محمد پر تو آپ اوپر میری آڈیو سنیں ایک منٹ سولہ سیکنڈ کی وہ سن کر آپ ذرا کھل کے قاضی یار محمد پر لانت کریں اور اگر قاضی یار محمد نے واقعی مرزا قادینی سے ایسی تحریر ایسی بات سنی ہے اور سن کر اس کو تحریر کر دیا ہے تب بھی آپ قاضی یار محمد پر اور مرزا قادینی پر کھل کے لانت کریں اور جو میں نے سوال کی ہے نا اس کا جواب آپ نے نہیں دیا ابھی تک آپ گبرائے مت کھل کے جواب دیں کھل کے کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا کوئی بیچ میں نہیں بولے گا صرف و صرف میرے استاد میرے استاد محترم جناب بائی شمس الدین صاحب کو آپ اجازت دے دیں اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو وہ بیچ میں ٹیکس کریں گے صرف ٹیکس کریں گے آڈیو نہیں کریں گے اور جناب آپ ذرا کھل کے نا میرے سوال کا جواب دیں جی ناظرین دیکھیں یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں گبرا رہا ہوں اور گبرا یہ رہا تھا اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ دیکھیں ابھی کہہ رہا تھا اس کے استاد محترم وہ کہتا ہے جناب یہ اس کو اجازت دیں کہ وہ ٹیکس کریں تو میں نے اس کے جواب میں اس کو کہا کہ جناب گفتگو صرف ہم دونوں کے درمیان ہوگی اگر شمس نے مناظرہ کرنا ہے تو الہدہ طور پر کر لے کیونکہ مجھے پتا تھا اور یہ ہمارا یہ تجربہ رہا ہے کہ یہ ٹیکس کے جناب چکر میں یہ گند ڈالتے ہیں اور مناظرین کو بات ہی نہیں کرنے دیتے اور اس کی وجہ جی ہوتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ مناظرہ کو اگر ہم انصاف کے ساتھ آگے بڑھائیں گے تو مولویوں کو کٹ پڑے گی